السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان رابیہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صوبہ ٹی وی اس وقت میں زمان پارک میں آنے والا جو راستہ ہے میں اس وقت وہاں پر موجود ہوں اور یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر کارکنان جو ہے کل کی طرح ہی جو ہے مظاہرے کر رہے ہیں یہ میرے پیچھے ایک گاڑی ہے کہ جس گاڑی کو جلایا گیا ہے یہ واسا کی گاڑی ہے آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ گاڑی کی کیسی کنڈیشن ہو رہی ہے کہ اس کو جلا دیا گیا ہے اور یہ جو نقصان ہے یہ جو سرکاری عملاق کا نقصان ہے یہ کس کا نقصان ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے کی صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت شیلنگ ہو رہی ہے پولس کی طرف سے اور آگے بھی حالات کافی زیادہ خراب ہیں آپ کو آگے دکھاتے ہیں تو جی ناظرین یہ ہم تھوڑا سا آگے آئے ہیں یہاں پر ایک واسا کی گاڑی ہے اس کو بھی جو ہے وہ جلا دیا گیا ہے اس کی بھی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں آگے گاڑی اور ہے اس پہ بھی آگ لگ گئی ہے آگے کہہ رہے ہیں آپ جلا رہے ہیں پیٹی آئی کے کانڈیشن ہو رہے ہیں پہلے سے جلی ہوئی تھی مارے آنے سے پہلے گئی پرکون ہے وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جلائی گیا ہے کہ سیوال کپڑوں میں آئے ہیں آگ لگا کے بھاگ گئے ہیں کہ سیول کپڑوں میں کوئی بندے آ رہے ہیں اور گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں اور الزام یہ لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کارکون یہ سارے معاملات کر رہے ہیں یہ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں اور ہمیں بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں جلائی سیول کپڑوں میں لوگ آ رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں اور جا رہے ہیں ہم قسم کر کے لیے کہتے ہیں یہ گاڑی ہم نہیں جلائے ہم نہیں خود جلا رہے دوسری بات یار ہم دہشتگردی ہماری بتا تو دو ہم کیونسی دہشتگردی یہ ہم آپ کو کہہ رہے گیار الیکشن کراؤ ملک بچاؤ یہ دہشتگردی آپ کو کہتے ہیں پاکستان کو کانور اور آین کے مطابق چلا ہو یہ دہشتگردی آسو گیس کے اتنے شیلز یہاں پہ مارے گئے ہیں کہ سانس لینا بھی مشکل ہے خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں خان صاحب دہشتگرد ہیں اور جو گولیاں مارنے والا وہ ماشاءاللہ سے قوم کا لیڈر بنا ہوا ہے اور ویڈیو لنک پہ عدالت میں آزری دیتا ہے لیکن خان صاحب جن کو گولیاں لگی ہیں وہ ویڈیو لنک پہ آزری نہیں دے سکتے کیونکہ وہ دہشتگرد ہیں وہ ایک مجرم ہے وہ قوم کو کہتے ہیں کہ اپنے حقوق مانگو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ وہ دہشتگرد ہیں اور یار کتنوں کو بائیس کروڑ کو دہشتگرد بنا دوں کے چوبیس کروڑ کو کیوں کہ بیس کروڑ تو عوام کو فالو کرتی ہے ہم عمران خان کو جب بھی الیکشنوں کا بورد دیں گے کیا کفل ہوگی آپ نے لگای ہے یہ آگ کون لگا رہا ہے آپ کو ایک دفعہ پرنا بتا رہے ہیں کون لگا رہے ہیں کون جلا رہے ہیں سیبل میں بھی پولیس والے ہیں یہ آگ لگا رہے ہیں پولیس والے لگا رہے ہیں آپ کو گا رہے ہیں کسی لگا رہے ہے آگ کسک نہیں آگے میں刹م وعلی چلت او یہ آگ پولیسوالے نے اوڤو کو لوگ camضان رہا ہے اے دلاؤ یہ سامنے nasıl کنٹیوری نہیں ہوتا مردم آپ بتائیں گے آنکھوں لگا رہے ہیں پولیس میں لگا رہے ہیں پورک مانڈر کے گھر میں بھی نے پورا ٹرک بھر کہے تھا ہماری آنکھوں کے سامنے خود جا گے گئے ایک حالی گھر پڑھاؤ اس میں ہمارے بچے کیسے جائیں گے یہ پری پلانی بیڑ بھی پندو یہ ساتھ رہے ہیں ہمارے پر ڈال رہی ہے ہم کروا رہے ہیں ہم نہیں کروا رہے ہیں آپ کو بھی پتایا گاڑیاں کس نے چلائی ہیں پورا سارے ہیں یہ بھی سارا ہے یہ بھی سارا پورا سارے سارے ہیں اور ہمارے پاس ای ٹی بھی ہیں ہمارے پاس کچھ بھی ہیں یہ لوگوں نے چلا رہا ہے دیوال مردی میں آتے ہیں پولیس والے ان کا شور سے بھی پتا لگتے ہیں ہاتھ میں جو سککی ہوتی ہیں وہ کارکنوں کی کسی بلیک کلر کی جو ہوتی ہے یہ پولیس والے آرے 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 اس کو بھی انہوں نے لگائی ہے ٹیپو مارا کوئی کارکن نہیں در نہیں دام بھی در یہ جو بھی فسادن ہے یہ پولیس والے کار رہے ہیں الزام اس کا ہے کہ پی ٹی کے کارکن میں یہ پی ٹی آئی کو وہ تنظیمی جماعت بنا رہے ہیں کہ یہ ان کو باہر کرنا چاہ رہے ہیں سیاست سے یہ پبندی لگا ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں جو جلائی گئی ہیں جو آگ لگائی گئی ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکنہ نہیں لگا رہے بلکہ یہ کوئی سیول کپڑوں میں لوگ ہیں عام کپڑوں میں لوگ ہیں جو آگ لگا رہے ہیں اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ نامعلوم افراد کون ہے جو یہاں پر آگ لگا کے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں اور انتشار پلانے کی کوشش کر رہے ہیں جی ناظرین ہم نے آگے جانے کی کافی کوشش کی کہ ہم آگے جا سکیں آگے کی سوٹیں آپ کو دکھا سکیں لیکن آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں میری اپنی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے آسو گیس کے شیلز کی وجہ سے آنکھوں میں بہت جلن ہے ساس لینا بھی اس وقت جو ہے بہت دشوار ہوا ہے ہمارا اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم آگے جائیں آگے کی چیزیں آپ کو دکھا سکیں لیکن ہم آگے جا نہیں پائیں کیونکہ آگے باٹر کینلز ہیں اور پولیس کی بھاری نفری ہے اور جو کہ شیلنگ کر رہی ہے کوشش کریں گے کہ آگے جا سکیں اور آپ کو تازہ ترین صورتحال آپ تک پہنچائیں لیکن اس وقت اس وقت حالت بہت زیادہ خراب ہے